اسلام علیکم گائز تو ہماری صبح ہو چکی ہے اور انتہائش اور شرابے کے ساتھ میری آج کم بقتی سے ایک چھٹی پڑ گئی ہے آج نو نومبر ہے نو نومبر ہے ایک بال دے اور آج میری چھٹی ہے اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آج کا دن میں اپنے گھر میں کیسے گزاروں گی یہاں پہ تو ایک گھنٹہ نہیں گزار سکتے تو ایک دن کیسے گزاروں گی سوچیں میں سیٹرڈے سنڈے پاؤں بیچے کرو اب نہیں کرنا پاؤں آگے تو سوچیں سیٹرڈے سنڈے میں کیسے گزارتی ہوں گی انتہائش اور شرابے کے ساتھ خیر اس گھر میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میں تو یہ سوچتی ہوں اگر ایک آت کوئی آنے والی ہوگی تو وہ اس گھر میں گزارا کیسے کرے گی جہاں ہمارا گزارا نہیں ہوتا بیٹیوں کا گزارا خاص کر میرا گزارا نہیں ہوتا تو آنے والی کیسے گزارا کریں سمگو میں اپنے گوزر اور آج ہم نے بنایتے ناشتے ہیں مولی کے پراتھے وہ اسی کا ناشتہ کیا ہے تو بس ناشتہ ماشتہ کر کے ہم لوگ فری بیٹھے ہیں اور کام بغیرہ تو سارا ماسی کر کے چلی گئی ہے تو میں سوچ رہا ہم کیا کریں تو آج پھر میں نے سوچا کہ ہم جہاد کریں گے جنگ کریں گے جنگ کس کے ساتھ چلیں جی دکھاتے ہیں آپ کو آج ہم جنگ کس کے ساتھ کرنے والے آج ہم مارنے والے ہیں لال بیک بہت زیادہ فوجی ہمارے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں جمع ہو گئے ہیں سارے فوجیوں نے یہاں پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے تو آج ہم ان کو جڑ سے اکھیڑ کے مارے گئے ایک تو یہ میری ماں کے جو ہیں وہ بیٹھوں کے فون ہی بند ہی ہوتے ہیں بندہ کہیں پہ بھی بلوگنگ کریں وہاں پیچھے ان کی کس سے ہی چلتے رہتے ہیں تو بس میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی اور اب اندر کی طرف آئیوں پہلے تو میں آئیوں کیچن میں کیونکہ مجھے ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ لگی ہے اب گوپ تو میں دیکھتی ہے پہ مجھے کیا کھانا ہے آج ہم ان میں ماریں گے سارے لال بیک اور یہاں پہ جو ہے وہ برطن وغیرہ سب دھول چکے ہیں کچن صاف ہو چکے ہیں آج ہم نے سارے برطن نکالے ہیں باہر اور ان سارے کیبنٹس میں سے بھی سب برطن نکال لیں آج باہر کیونکہ ان میں سے آج ہم نے مارنا ہے فوجیوں کے آج ہم نے کرنی ہے جنگ ان کے ساتھ کیونکہ ہمیں بہت زیادہ لال بیک پڑ گئے ہیں تو بس میں انتظار کر رہی ہوں شام چھے بچنے کا کیونکہ شام چھے بچتے ہی میں کرنے شروع ہو جاؤں گی سپری یعنی جنگ کرنا شروع کروں گی ہے کیونکہ لال بیکوں کو آج ہمارنا ہے تو بس شام چھے بچے کا انتظار کر رہے ہیں اچھا مجھے لگ رہا ہے میرا آج بہت زیادہ بورنگ والا دن گزرے گا کیونکہ کام بھی نہیں ہے کوئی بھی کام سمجھ ہی نہیں آرہا تو اور کوئی بہار کا بھی کام نہیں ہے بس ایک ہی کام ہے ٹیلر نے کپڑے سیدھی ہیں تو اس نے رات کوئی میسج کر دیا تھا باجی کپڑے سیدھی آنکر لے جائیں تو بس اور کچھ خاص کام بہت زیادہ بور ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں آپ لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر دوں اور بس یہی سب کچھ ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ ہے اللہ اللہ شلام میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ بور ہوتی ہوں تو میں بلوگنگ شروع کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی مجھے سن رہا ہوگا تو اچھا لگتا ہے مجھے مطلب پہلے میں نے یہ سب کر دی تھی پہلے میں بھول بیٹھی رہتی تھی یا ٹک ٹک چلا رہی ہے کچھ بھی کر دی پھر ٹک ٹک میں بناتی تھی پہلے سے میں نے شروع کر دی تھی ٹک ٹک بنانا جو میری بہت اچھی ہے کیونکہ جو میری جوپ ہے وہ پیٹرولیم کمپنی میں ہے اور الحمدللہ الحمدللہ میرا وہاں ڈیزمینیشن بہت اچھا ہے تو کوئی سکتی نہیں ہے میرے اوپر نہ آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی سٹرکنس نہیں ہے میرے اوپر خواست کر میرے اوپر تو بھی ویسے سب کے ساتھ ہی ایسا ہے وہاں پہ ہماری جتنی بھی فیلڈ میں لڑکیاں ہماری ڈپارٹمنٹ میں ہم چار لڑکیاں ہیں مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہم چار لڑکیاں ہیں لیکن چاروں یوٹیوب پہ جو ہے وہ میں ابھی ابھی پچھ ٹائنگ پہلے ہی ایک آنٹ بنایا کیونکہ جب مجھے ریلائز ہو کہ مجھے بلوگن بھی کرنی چاہیے کچھ خاص نہیں ہوتی میری روٹین لیکن جو بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت وہ میں ساری ڈسکس کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب والوں کے ساتھ ٹک ٹوک والے تو بہت کم ہی ایسا ہوتا ہوتا ہوں کہ یوٹیوب ہی رکھتے ہوں گے تو اگر آپ بھی میرا فل بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا جو ہے بائیو میں یوٹیوب کا لنک ہے وہاں پہ جائیں اور اسے اوپن کریں اور میری فل ویڈیوز واچ کریں ویسے تو لوگوں کے پاس کمی ٹائم ہوتا ہے میں فورس نہیں کر رہی آپ لوگ کو لیکن جن کو انٹرسٹ ہو دیکھنے میں وہ ضرور جائیں دیکھیں اور میری بیوکوفیاں دیکھیں میری چگلیں دیکھیں مجھے اس میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا بالکل ایڈیٹنگ کا نہیں پتا تھا کسی چیز کا نہیں پتا تھا لیکن آشتا 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 مجھے چیزیں سمجھ میں آنے لگ گئیں اور میں کرنے لگ گئیں تو اینڈ یہ تھا کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں اور میری یوٹیوب پہ جائیں مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں فالو کریں اور کمنٹس کریں کیا آپ کو آپ کو کل کیے آکھتا ہوا تو جی فائنلی ابھی ہم کام سے پہلے ہم نے سوچا پہلے بزار چلے جائیں بزار ہمیں تھوڑا سا کام ہے تو ہم رک جاتے ہوں اور بزار سے وہ کراتے ہیں جلدی سے اپنی جو جو تھوڑی سوڑی چیزیں لینی ہے ہائی بی بی شنو کو آج بکھا رہے ہیں امی اور گانیا کر رہے ہیں میرا انتظار جلدی جلدی نیچے اتروں گھرنا انہوں نے میرا کیمرہ توڑنے اوپر ہی آ جانا ہے اور اب جا کے تھوڑی میری بورنگ ختم ہوئی ہے کیونکہ میں جانے لگیں امی اور گانیا کے ساتھ بزار تھوڑا سا کام تھا مجھے لینے سے اپنے لیے کچھ سپیشل چیزیں سپیشل چھوٹ چھوٹی کھانے کی چیز ہے کیونکہ کھانا پینا تو بہتی بہت زیادہ سپیشل ہے اوپنی تو پلازا سا ہی باہر نکل گئے کون ہے پی پی بجائے جا رہا ہے یہ جا رہے ہیں اور ملتے ہیں جا کے ہم مارکٹ میں اور جی ہم دیکھ چکے ہیں شاہر سباری میں اور ٹرافک کافی جام ہے اور جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مارکٹ میں ہم لوگوں میں کچھوٹ چھوٹ 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 چکے ہیں ہم لوگ scientists lot چھوٹ چھے ہیں شاہر سا� بے کچھوٹ چھوٹ 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 چرج یہ بیڑا تیار ہوگا ہے 5 منٹ کے بعد اس کو بنائیں گا کتنے منٹ بعد بناتے ہیں یہ آگیا یہ آگئی سلکی پیسی بھی لسن اور زیرے کی چٹکی سلکی پیسی بھی چٹکی نہیں دیکھیں اچھی چیز ہوگی تو اچھی چیز کو سب ہی کھاتے ہیں نا بہت زیادہ آئیلی ہوتی ہے جبکہ مجھے منہ کرتے ہیں جبکہ میں جم جاتی ہوں مجھے سکتی سے منہ ہے لیکن آج میرا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کچوڑیاں کھانے کا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ان کا آٹومیٹک یہاں سے آئیل ہے وہ نیچے گرتا رہتا ہے تو چلیں جی ہماری تو جی ہماری کچوڑیاں ہو گئیں ہیں ریڈی اور یہ امی کی ہے یہ میری ہے اور یہ گھانیاں کی اور ہم لوگ کھاتے ہیں کچوڑیاں تو جی ہم کچوڑی کھا کے فری ہو چکے ہیں اب ہم کر رہے ہیں شاپنگ پہ بہت زیادہ بھوک لگی تھی گھر سے کچھ نہیں کھایا تھا ایسی ہی نکل گئی تھی بیسے بھی دوپہب ہو چکی تھی تو اب ہم لوگ کرتے ہیں تھوڑی بہت جو بھی شاپنگ کرنی ہے وہ گھٹیں دراصل اصل میں شاپنگ تو یہ گھانیاں نے میچنگ کرنی ہے بہت ساری کپڑوں کی اور میں نے کرنی تھی چھوٹی موٹی چیزیں لینی تھی اور مارکیٹ کے پاس ہم نے ایک بہت کیاری چیزیں بہت مزیگی چیز جو ہم بچپن میں کھایا کھا تھے اب ہم نے اپنے لیے لے رہے ہیں یہ ہے گجک جو ہم بچپن میں بہت زیادہ کھایا کھا تھے یہ ہے تل والی گجک یہ ہے پینٹ کی گجک یہ ہے چینے کی دال کی گجک اور ہم لے رہے ہیں یہ والا اور ہم پہنچ چکے ہیں مارکیٹ مارکیٹ تو ویسے کب سے ہی پہنچے ہوئے تھے اب ہم نے کر دیا شاپنگ سٹارٹ اور گھانیا نے بنوانی تھی ساری ساری کے ساتھ اس نے لینی تھی میچنگ تو جی فائنلی جو ہے وہ ساری کا کپڑا دن ہوگی ہے تو فائنلی ہم لوگوں نے ساری کا کپڑا لے لیا ہے اب نکل دیں دوسری چیز کے لیے اور مارکیٹ سے گزرتا ہے یہ یہ فر فینسی مارکیٹ ہوتے ہیں شادیوں وغیرہ کی کپڑوں کے لیے تو بہت پیار ہیں یہاں کپڑے تیار ہوتے ہیں یہ پودی جو مارکیٹ ہے یہاں پہ صرف شادیوں کے ہی کپڑے بنتے ہیں اور ہم لوگ کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم کوئی شادی وغیرہ کیلئے کپڑے بنوانے ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے آ کے ڈیزائن سیلیکٹ کر کے ان کو بتاتے ہیں اب ہم لوگ آیاں نیچے نیچے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے میرا دل نہیں چاہتا ہے نیچے کی مارکیٹ مجھے بیکٹری سے کافی لینی ہے اور دو تین اور چیزیں بھی لینی ہے تو ان کے پاس بھی ہمیں جو ہے وہ بلیک کافی نہیں ملی اب ہم کہیں اور سے معلوم کرتے ہیں بلیک کافی ایک میری بلیک کافی نہ ہو گئی جان کا عذاب ہو گیا بہت ساری جگہوں سے معلوم کی ہے اب لاسٹ جو آپشان ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آن لائن مگوانی پڑے گی شکریہ